ہلو فرینڈ آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ بیڈیو کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کریں اپنے بیڈیو میں جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بیک گراؤنڈ چینج ہوتے جا رہے تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنے بیڈیو میں کوئی بھی بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں بیڈیو میں آپ ایمیج ہی نہیں آپ پورا بیڈیو بھی لگا سکتے ہیں تو بیڈیو کو پورا دیکھنا اور یہی ایک بیڈیو دیکھ کر آپ آرام سے بیڈیو میں اچھا خاصا بیک گراؤنڈ لگانا سیکھ جاؤ گے تو اس طریقے کے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے آپ کو کائن ماسٹر ایپ کی جرورت پڑے گی جو آپ کے پاس نہیں ہو تو پیلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا تو چلی چلتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بیڈیو میں بیڈیو کا بیک گراؤنڈ چینج کیا جاتا ہے سے پہلے کائن ماسٹر ایپ اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو وہ بیک گراؤنڈ لے کر آنا جو آپ بیڈیو میں یوچ کرنا چاہتے تو بیک گراؤنڈ لینے کے لیے میڈیا پر کرنا ہوگا ایک بار کلک میڈیا پر کلک کرنے کو اس طریقے سے آپ کے میں بھی کافی سارے فولڈر آ جائیں تو جہاں پہ بھی آپ کوئی جو ایمیج ہو وہ آپ ایمیج لے لینا جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ میں میرے کافی ساری ایمیج ہیں تو یہاں سے کوئی بھی ایک ایمیج لے لیتے ہیں جیسے کہ مان کے چلو یہاں سے میں یہی والی ایمیج لے لیتا ہوں تو اس پر ایک بار کریں گے کلک تو چلیے کلک کر لیتے ہیں کلک کرتے ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ والی ایمیج آ جائے گی ایمیج آنے کے بعد دیکھ سکتے بائی چانس اس طریقے سے آپ کے میں بھی فلی سکرین پر ڈسپلی نہیں آ رہی ہے یہ ایمیج نہیں آ رہی ہے تو اس کو فلی سکرین پر کیسے کریں گے تو چلیجے اس پر ایک بار کلک کریں گے جہاں پر میں جاؤں گا وہاں پر ٹک لگاتا جاؤں گا تو دیکھ سکتے یہاں پر پین جوم پر آپ کو پھر سے ایک بار کلک کرنا ہوگا پین جوم پر کلک کرنے کے بعد برابر والے چن پر کلک کرنا ہوگا برابر والے چن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دو انگلی رکھ کر اور جوم کر دینا تو چلی جوم بھی کر لیتے ہیں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے میں نے کافی جوم کر دیا اتنا کچھ کرنے کے بعد اب آپ کو بیک جانا ہے اور ایک بار بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد یہاں پر جو ایمیج ہے اس کو کھینچ کھینچ کر اتنا بڑا کر دینا ہے جتنا بڑا آپ اپنا ویڈیو بنانا چاہتے ہیں دیکھ سکتے اس طریقے سے میں نے بھی بڑھا کر دیا اب آپ کوو بیڈیو لے کر آنا ہے جس کا آپ کا background change کرنا ہے تو بیڈیو یہاں پر لے کر آنے کیلئے آپ کو دیکھ سکتے لئیر پر کلک کرنا ہوگا ایک بار لئیر پر کلک کرنے کے بعد میڈیا پر پھر میک بار巾 کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے پھر سے kapüre sel Ris 겁니다 جہاں پر ایک بھی یا آپ کا جو بڈیو وہ بیڈیو لے لینا تو دیکھ سکتے یہاں پر میرے کیمرہ میں یہاں پر کیمرے میں کیا کچھ فوٹو وہ بیڈیو ہیں دیکھ سکتے یہاں پر یہ والا بیڈیو ہم لے لیتے ہو کہ ادارہ کے لیے تو اس پر بس ایک بار کریں گے کلک ایک بار کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے یہاں پر اس طریقے سے یہ والا بیڈیو آ جائے گا تو دیکھ سکتے یہاں پر جو ایسٹرہ بھاگ ہے اس طریقے کا جو ایسٹرہ بھاگ ہے تو اس کو سب سے پہلے ہٹانا ہوگا تو کیسے ہٹائیں تو یہاں پر آپ کو ویڈیو پر پھر سے ایک بار کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے اور نیچے آنا ہے اور نیچے آنا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کروپنگ کروپنگ پر ایک بار آپ کو پھر سے کلک کرنا کلک کرنے کے بعد یہ چار کونیں آپ کو نجر آئیں گے یہاں پر انہی چار کونوں کی ساہتہ سے آپ اس طریقے سے جتنا آپ نے یہاں پر یہ پردہ یوج کیا ہو اتنا ہی آپ کو راک دینا تو چلی جلدی سے اتنا ہی رکھ لیتے دیکھ سکتے یہاں پر اس طریقے سے جیسے کی میں نے کر دیا ہے دیکھ سکتے اتنا کافی ہے کیونکہ اتنا ہی میں نے ایک پردہ تو اب دیکھ سکتے یہاں پر بیک جانا ہے اور ایک بار بیک جانا ہے اس کو بڑا کرنے کے لئے ایک بار یہاں پر Rico çok کرنے کے بعد دیکھ سکتے یہاں سے آپ سائج اس کا چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہو اس طریقے سے آپ اپنی حساب سے ایڈجسٹ کر لینا اگر ہم اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرتے رہیں گے تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں یہ پردہ ہے جو اس کو کیسے ہٹائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے کافی سارے آپسن ملیں گے تو آپ کو نیچے جانا ہے اور نیچے جانا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کروما کی کروما کی پر ایک بار آپ کو کلک کرنا ہے کروما کی پر کلک کرنے کو اسے اینیبل پر کلک کر دینا ہے اینیبل پر کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلر دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر ہے اور یہاں پر کون سا کلر ہے تو یہی کلر یہاں پر لے کر آنا ہوگا یہاں پر ایک بار کلک کریں گے کلک کرنے کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس باری کلر پر کلک کر دیں گے اور رائٹ پر کلک کر دیں گے تو جون صاحب آپ کا کلر ہو پردے کا وہی کلر یہاں پر آپ کو لے لینا پھر یہ دو سیٹنگ آپ کو نجر آئیں گی ان دو سیٹنگ کی ساعتاست آپ اس طریقے سے آگے پیچھے کر کے دیکھ لینا کہ کہاں اچھے سے پردہ اچھے سے کٹ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے کر دیا ہے کافی ٹھیک ٹاک اتنا کچھ کرنے کے بعد چلی اب یہاں سے بیک چلتے ہیں اور بیک چلتے ہیں اب آپ کو پلے کر کے دکھاتے ہیں آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ بیڈیو کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کریں اپنے بیڈیو میں جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بیک گراؤنڈ چینج ہوتے جا رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے اچھے طریقے سے بیک گراؤنڈ کٹ ہوا ہے کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ بیک گراؤنڈ ہے کہ ریل بیڈیو ہے اسی طریقے سے بیڈیو کا بیک گراؤنڈ چینج کیا جاتا ہے اوکے اب اتنا کچھ کرنے کے بعد اب آپ کو بیڈیو سیب کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک بار کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے کوالٹی یہاں آ جائیں گے جو کوالٹی آپ بیڈیو کی رکھنا چاہتے ہیں بھر رکھ سکتے ہیں اور سیب اس بیڈیو پر ایک بار کر دینا ہے کلک سیب اس بیڈیو پر کلک کرنے کے بعد یہ لائن اس طریقے سے پوری بھر جائے گی اور آپ کا بیڈیو سیب ہو جائے گا پھر بھی آپ کو کوئی طریقی دکھتیا پریشانی آ رہی ہے آپ نہیں کر پا رہے ہو بیڈیو کا بیک گراؤنڈ چینج تو مجھے کمنٹ مت آنا اور اچھے طریقے سے بیڈیو لے کر آئیں گے بیڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے بات